بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد میں ہوں گلفاملی حسینی طالب علم ہوں علم الحرف و عدد کا آپ دیکھ رہے ہیں اے کیو ٹی وی ناظرین اکرام شب براد کی آمد آمد ہے شب میں نے رات براد توبہ توبہ کی رات ناظرین اکرام بہت بڑا عمل لے کے حاضر خدمت ہوں تجارتی ترقی کے لیے میرے ایسے بھائی جو کہ تاجر ہیں اور جو منکی حالات کی وجہ سے ان کی تجارت کا حال نساز ہوا ہے خراب ہوا ہے انشاءاللہ تعالی اس عمل سے تاجر حضرات جو ہیں وہ بہترین تجارت کر پائیں گے ان کے لیے عمل ہے اور کوئی کاروبار میں پریشان ہے رزق کی وجہ سے پریشان ہے منازمت نہیں ہے کاروبار نہیں ہے تو وہ بھی جو ہے نا وہ شب براد کو یہ عمل کر سکتا ہے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں میں تعالی علم ہوں حرف و عدد کا کچھ میں معرفت کے لیے ذکر کرتا ہوں عبادت کے لیے ذکر کرتا ہوں کیونکہ قلیل عرصے کی فکر جو ہے متویل عبادت سے بہتر ہے تو ناظرین اکرام یہ آپ کی علمی امانتے ہیں شب شب براد شب کے آپ عدد لے لیں شین کے تین سو بے کے دو تین سو دو براد کے عدد بے کے دو اور ایک دو سو علف کا ایک تے کے چار سو چھ سو تین ہو گئے یعنی براد چھ سو تین اور شب کے تین سو دو یہ عدد ہو گیا نو سو پانچ ناظرین اکرام نائن زیرو فائف کا ڈیجر آپ کے سامنے آیا یہ شب براد کا عدد ہے اب انہیں جمع کر لیں تو نو جمع زیرو نو جمع پانچ تو چودہ یعنی شب براد کا عدد ہی چودہ ہے اور یہ شبان میں آپ کو پتا ہے چودہ شبان کو ہی ہوتی ہے ناظرین اکرام اس کا شب براد کا عدد جو ہے وہ چودہ ہے اور شب کا عدد آپ کو میں نے بتایا تین سو دو تین جمع زیرو جمع دو تو پانچ یعنی شب کا عدد ہی پانچ ہے چاہے شب قدر ہو شب براد ہو شب میراج ہو شب کا عدد پانچ ہے اور شب براد کا عدد چودہ ہے تو ناظرین اکرام اس مرتبہ جو شب براد آ رہی ہے اس میں ایک اور مبارک گھڑی شرف شمس سات آٹھ اپریل کو ہوگا اور آٹھ اپریل کو بدھ والے دن جو ہے وہ شرف شمس ہے اور جو ہے وہ شب براد بھی ہے ناظرین اکرام یہ جو براد ہے میں بتا چکا ہوں توبہ کریں اور جو توبہ ہے آپ توبہ کو ملفوظی لکھ لیں تا واو با ہا اس کے عدال لیں گے تو چار سو تیس ہے جو کہ شبان کا عدد ہے یعنی شبان کے مہینے میں توبہ اور چاند کی چودہ تری یہ آپ توبہ کی رات ہے اللہ پاک کے حضور دعا کریں معافی مانگیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں ناظرین اکرام اور تاجروں کے لیے جو میں عمل لے کے احاضر خدمت ہوں قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ توبہ باعتبارے جو اطلاوت ہے یہ نو نمبر پر آپ کو قرآن میں ملے گی سورہ توبہ اور جو نزول کے اطوار سے ہے وہ ایک سو تیرہ نمبر پر ہے ناظرین اکرام ایک سو تیرہ کو جمل وسید کریں گے ایک وہی رہے گا تیرہ کو جمع کریں گے ایک جمع تین تو پھر چارہ جائے گا یعنی چودہ یعنی ایک سو تیرہ کا عدد جو وسید ہے اور یہ بھی چودہ ہے آپ کو میں بتا چکا ہوں شب برات چودہ کو ہوتی ہے ناظرین اکرام اس کے رکوع سولہ ہیں اور اس کی آیات ایک سو انتیس ہیں ایک سو انتیس کو آپ جمع کریں گے ایک جمع دو تین تین جمع نو تو بارہ یعنی اس کی آیات کا مجموعہ بارہ ہے اور اس کی نزول کا ایک سو تیرہ سے چودہ ہے اور یہ نو نمبر پر آپ کو ملے گی ناظرین اکرام سورہ توبہ کو تاجر غزرات جو بھی رزق کی وجہ سے پریشان ہے وہ شب برات کو سورہ توبہ کو پانچ مرتبہ پڑھیں اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ دروشری پڑھیں اور دعا کریں اللہ پاک انشاءاللہ رزق میں بھی پناہ اضافہ فرمائیں گے ایسی جگہ سے میرا اللہ رزق دے گا جہاں آپ کا ذن و غمان بھی نہیں ہوگا ناظرین اکرام اسی دن شرف شمس بھی ہے آپ شب برات کی رات لوہ شمس بھی بنوا سکتے ہیں یا سورہ توبہ کی لو بنوا کے جو ہے تاجر حضرات اپنے پاس رکھیں گلے میں رکھیں گلے میں لٹکا لیں پاس رکھ لیں اللہ مولا ان کی غیبی عبدات فرمائے گا ان کا جو بھی کاروبار ہے اس میں انشاءاللہ گاگوں کا رجعان ہوگا اور خوب ترقی ہوگی ملتے ہیں ایک نئے اسرار و رموز کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نے یہاں موسیقی